السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر بدن میں کھجلی ہو بدن کھجائے تو کیا بدن کھجلانے کی وجہ سے نماز میں کوئی خرابی آئے گی یا نہیں آئے گی کیا ہم نماز میں بدن کو کھجا سکتے ہیں یا نہیں بہت اچھا سوال ہے اور اس مسئلے سے اکثر لوگ لا واقف ہوتے ہیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور نمازیں خراب ہو جاتی ہیں اس لیے دھیان سے اس مسئلے کو سن کر سمجھ لیں اور اپنے دوستوں کو ضرور یہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی مسئلے کی معلومات ہو جائے انسان کے بدن میں کھجلی یہ فطرتی طور پر ہوتی ہے لیکن نماز میں جب انسان ہے تو اس کے لیے کچھ قائدہ متعین ہے کہ اسی طرح آپ نماز پڑھیں گے اس کے برخلاف آپ پڑھیں گے تو پھر نماز میں بہت ساری دقتیں پیدا ہو سکتی ہیں شریعت کا یہ ماننا ہے کہ اگر ایک رکن میں آپ نے تین مرتبہ ہاتھ چھوڑ کر کھجلایا تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی مفسد نماز اسے کہا گیا یعنی نماز آپ کی وہیں پر خطب ہو جائے گی جیسے مثلا کہ آپ قیام میں ہو تو یہ نماز کا ایک رکن ہے رکو میں ہے تو نماز کا ایک رکن ہے سجدے میں آپ ہیں یہ نماز کا ایک رکن ہے تو یہ الگ الگ رکن ہے نماز کے ایک رکنے میں جیسے آپ کھڑے تھے نیت باندھ کر اور آپ کو کجلی ہوئی آپ نے نیت چھوڑ کے یہاں کھجایا پھر نیت باندھ لیا پھر نیت چھوڑ کے یہاں کھجایا پھر نیت باندھ لیا پھر نیت چھوڑ کے یہاں کھجایا تو اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک رکن میں تین بار کھجانے سے نماز جاتی رہے گی یعنی نماز آپ کی چلے جائے گی تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک رکن میں ہے انسان کھڑے ہونے کی حالت میں تو دو مرتبہ اسے اجازت ہے کہ وہ کھو جا سکتا ہے تیسری مرتبہ وہ نہ کھو جائے ایک رکن میں ہاں اور اگر جیسے کھڑے ہونے میں دو مرتبہ کھو جایا پھر رکو میں گیا پھر دو مرتبہ کھو جایا تو یہ الگ الگ رکن میں ہو جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک رکن میں آپ تین مرتبہ نہیں کر سکتے یعنی دو مرتبہ یا اس سے کم آپ کر سکتے ہیں اور تین مرتبہ یا اس سے زیادہ آپ کریں گے تو نماز چلے جائے گی پوری نماز کا نہیں بتا رہا ہو ایک رکن کی بات بتا رہا ہو اسے آپ دھیان سے سنیں پوری نماز میں کئی رکن ہوتے ہیں قیام ایک رکن ہے رکو ایک رکن ہے سجدہ ایک رکن ہے اس کے بعد میں جو ہے تعدیلِ ارکان وغیرہ ہے پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ جب قائدِ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں وہ بھی نماز کا ایک رکن ہے تو یہ الگ 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 رکن ہے ٹھیک ہے تو ایک رکن میں آپ تین مرتبہ اگر کھجا دیں گے تو آپ کی نماز چلی جائے گی نماز چھوٹ جائے گی آپ کی تو دو مرتبہ تک کی ایک رکن میں اجازت ہے ہاں اگر ایسا ہوا کہ جیسے مثلا آپ کھڑے تھے اور کھجائے آپ تو یہاں کجلی ہوئی یہاں آپ نے کھجایا اس کے فوراں بعد یہاں کھجایا اس کے فوراں بعد یہاں کھجایا تو اس طرح اگر چار پانچ چھے مرتبہ بھی ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک مرتبہ کھجا کے آپ نے ہاتھ ہٹا لیا اس کے بعد میں پھر آپ وہاں ہاتھ لے گے پھر کھجائے پھر ہٹا لیا پھر کھجائے تو مسئلہ ہے اور ایک ہی مرتبہ ہاتھ لے گے اور الگ الگ جگہوں پہ آپ نے کھجا لیا تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بار شریعت میں جو مسئلہ موجود ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں آپ دھیان سے سن لیجئے فرماتے ہیں کہ ایک رکن میں تین بار کھجانے سے نماز جاتی رہتی ہے یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجایا پھر ہٹا لیا پھر کھجایا پھر ہٹا لیا تو یہ تین مرتبہ ہو گیا اور کہتے ہیں کہ اور اگر ایک مرتبہ ہاتھ رکھ کر چند جگہوں پر چند مرتبہ حرکت دے کر کھجایا تو ایسے صورت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو ایک بار ہی مانا جائے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی جیسا کہ بار شریع جلد ایک حصہ نمبر تین صفہ نمبر چھے سو چودہ مفصدات نماز کے بیان میں یہ مسئلہ موجود ہے گزارش ہے کہ آپ اسے سمجھ لیں اچھی طریقے سے اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور بتائیں تاکہ لوگوں کی نماز خراب ہونے سے بچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ